السلام علیکم پاکستانیوں کو ویڈیو ویرل ہوتی ہے جی میں ساتھ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں ابھی بغیدہ یہ ویڈیو کلک پر چلا کر پورا دکھا رہتا ہوں میں کافی انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی اس میں میں نے دو باتوں کے اوپر بات کرنی ہے آپ کے ساتھ اسی یعنی کہ یہ جو بھائی بات کرنی ہے آپ کو وہ دو باتیں سنا ہوں گا بھی اور انہی کے اوپر ہم بات کریں گے تمام پرتیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں اس سے کوئی نہ کوئی ہمیں انفرمیشن ضر ملے گی سب سے پہلے دو پاکستانی بھائی ہیں جی ان کا مجھے ایک پاکستانی بھائی لگا ہے ساتھ میں دو انڈین ہیں سوری اگر مجھ سے گلتی ہو رہی ہو کیونکہ میرے نظریک تو یہی ہے برحال اس ویڈیو میں کلیر نہیں کیا گیا میرے نظریک یہی ہے کہ ایک پاکستانی ہے دو انڈین ہیں باقی بھائی ہو سکتے تینوں پاکستانی ہو برحال ایک تو پاکستانی ہے یہ تو کنفرم ہے اچھا بیسے نا اب ایک چیز آپ کو چلوں میں آپ کے چند سیکنٹ لے رہ ہوں اس کے لئے سوری میں زیادہ ٹوزر شرٹ میں آپ کے ساتھ بہت سی ویڈیو لائیف شیئر کی ہیں جدہ میں گھونتا رہت اکثر مقامات کے اوپر جب بھی ٹیکسی پہ کرتا ہوں تو وہ ٹیکسی والے مجھ سے پوچھ رہتے ہیں یمنی میں کہا نہیں ہے نا ہوں پاکستانی ہے بھائی بندہ جب پینٹ شرٹ یا ٹوزر شرٹ ڈالا ہونا تو اس ٹام تو اتنی پہچانی ہوتی ہے اب ایک بھائی میں تو بقیدہ سروار کمیز ہمارا جو لباس ہے قومی لباس بور رہے ہیں وہ ڈالا ہوا ہے اور وہ اسی سے پہچانا جا رہا ہے پاکستانی کنفرم ہے برحال جی اچھا چھوڑیں اس بات کو نیوز کے بطرق بات کرتے ہیں پہلی بات جو انہوں نے کی کہ وہ مجھے میں آپ کو سنانا چاہوں گا وہ آپ سن لیں بھائی کلپ آپ کو ویڈیو کا دکھاتا ہوں آپ سنیں وہ پہلی بات ان کی بھائی کیسے سب لوگ سب ٹھیک ٹاک ہے الحمدللہ آئی تھی گا بھائی الحمدللہ جی بھائی آپ نے سن لی ہے وہ پیچھے سے سعودی آیا اچھا سعودی کی آپ اردو چک کریں ماشاءاللہ کتنی اچھی بول رہا ہے ٹھیک ہے آگے آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتا تھا وہ اردو بہت اچھی بولتا تھا ان سے اس نے پوچھا ہے کہ ویر تو آپ پاکستانی ہو آپ بہت اچھے ہو یہ بولتا ہے کہ تم کون ہو بولتا نا سعودی ہو پہلے تو یہ بولا ہے نا کہ آپ ہماری پکچر یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہو لیش تو جب اس نے بولا کہ والا یا نا سعودی تو پھر خوش ہو گئے ہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بنائیں اگر یہاں پر کوئی غیر ملکی ہوتا ہے مجھے یہ بات فیل ہوئی ہے آپ کو اس کے مطلق کیا رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا دوسری بات جو دوسری بات قابلے گوھر ہے وہ بھی آپ کو سناتا ہوں میں اچھا اگر وہ غیر ملکی ہوتا ہے تو یہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی کیمرہ بند کر اور ہماری ویڈیو ڈیلیٹ کر تو کیوں بنا رہا ہے سعودی تھا تو یہ چپ کر گئے ہیں یار اگر ہمارے جیسے بندہ ویڈیو بنا لے تو اس کو بھی ویلکم کر دیا کریں بس یہی بولوں گا اچھا برحل آگے آپ کو جو نیکسٹ ان کی بات ہے مجھے وہ چیز بہت اچھی لگی یار تمام پردیشیوں کے لیے میں بولوں گا کہ آپ بھی سنیں میں آپ کو سناتا ہوں پھر اس کے مطلق شورسی بات کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیوں بولا اچھا ہے بھائی تو دس سال ہو گئے مجھے یہاں پانچ سال ہو گئے الحمدللہ کیسے نے ہمیں تنگ نہیں کیا کفیل بھی اچھی ہے کبھی کوئی تنگ نہیں کرتا ہے جی تو آپ نے سن لی ہے وہ سعودی کو بتا رہے ہیں کہ بھی سعودیہ ماشاءاللہ اچھا ہے سعودی ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہاں پر سعودیہ اچھا ہے وہ بولتے ہیں اچھا ہم جو سب بچے ہیں کفیل کے مطلق بول رہے ہیں کہ اس کو مرخشہ سنا اور مجھ کو خمسہ سنا ایسے بول رہا ہے وہ بھائی کہ ہم کو یعنی کہ اتنی دیر ہو گئی ہے کفیلوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے کفیل نے کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں کی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بندے ازاد کام کرتے ہیں جیسا کہ یہاں سے ویزا پاکستان یا انڈیا سے لے کر چلے جاتے ہیں وہاں پر کفیل کے ساتھ اگریمنٹ کر لیا ازاد ویزا لیا کام کرنے لگ گئے اگر کفیل اچھا مل جائے تو بھائی ان کی پانچوں انگلیاں گھیب ہیں میں سیدھی بات کر رہا ہوں میں اگر کفیل ان کو اچھا نہ نہ ملے تو پھر وہ بیچارے زلیل ہی ہوتے ہیں یا حروب ہو جاتے ہیں یا خروج لگ جاتے ہیں کوئی کفیل بولتا ہے اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو وہ بیچارہ کماتا ہے اور کفیل کے خاتے پورے کرتا رہتا ہے اگر مثال کا طور پر چھ ہزار ریال ایک سلانہ کے طور پر سائی خاص عامل منزلی بغیرہ کا میں بول رہا ہوں یا فردیم سلسے کا ایک سلانہ آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے تو وہ آپ سے چھ ہزار کے علاوہ بھی بولے گا دو تین ہزار اوپر دے تو بندہ اتنے پیسے یہاں کے در سے لے کر آئے اچھا نمبر تو یہ ہے کہ بھائی میں یہ بات کروں گا جو میرے پردیسی بھائی کفیل کے انڈر جاتے ہیں یہاں سے یہ ہیں یا کسائے خاص عامل منزلی یا کفیل کے انڈر اس کا کافی شاپ ہے یا کوئی بقال آیا اس کے اندر کام کر رہے ہیں کفیل ان کو سیلری دے رہے ہیں وہ اپنا کام کی جارہے ہیں سیلری لے رہے ہیں وہاں پر لگے ہوئے ہیں تو وہ اگر تو ٹائم سے سیلری مرتی رہے ہیں اور اکامہ رینو ہوتا رہے ہیں تو پھر تو بیسٹ ہے اچھی بات ہے اگر بھائی ایسے یعنی کہ آپ کسی کفیل یا کمپنی کے انڈر رہ کر اگر آپ کو سیلری ٹائم سے نہ ملے گی یا اکامہ آپ کا رینو نہ ہو تو پھر تو پھر کیا فائدہ ہیار کام کلے گا سوچنے والی بات ہے ایسے جو کمپنی بگیرے کنڈر آپ ہوں گے آپ کا دس ہزار کا اکامہ لگتا ہے سلانہ اگر وہ کمپنی آپ کا دس ہزار کا سلانہ اکامہ ہی نہیں لگا رکھی ہے تو وہ تو کمپنی آپ کو لوٹ رہی ہے دو ہزار ریال منتھلی آپ کا کھائے جا رہی ہے وہ آپ کو سیلری جو جی رہی ہے آپ کو فری میں پڑے ہوئے ہیں باہر سے ہزار بندہ رکھیں گے تو پچی سو تین ہزار ریال لے گا یہ سوچنے والی باتیں ہوتی ہیں ان کو کفیل اچھا مل گیا اچھی بات ہے سب پردیشوں کو کفیل اچھا ہی دے تو باہر یہ پاکستانی اور انڈیئر بھائیوں کی ویڈیو سوشل میڈیو کے پر ویرل ہوئی میں نے بولا آپ کو ساتھ بھی شیئر کرتا چلے